المجاز المرکب المرکب ان استعمل في غیر ما وزع له فان كان لعلاقة غیر المشابهة سمی مجازا مرکبا کل جمل الخبریت اذا استعملت في الانشاء نحو قوله مجاز مرکب آسان ہے بھئی مجاز آپ نے پڑھ لیا مجاز کسے کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ یوں کہیں لفظ کو معنی غیر حقیقی میں استعمال کرنا یہ ہے مجاز یہ تو تھا لفظ میں مفرد میں اور اگر مرکب کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرکب پہلے تو کیا تھا کہ ایک مفرد لفظ ہوتا تھا اس کو معنی غیر موضوع لہو میں یعنی معنی غیر حقیقی میں استعمال کر لیا جاتا تھا اور بعض اوقات پورے مرکب کو ہی اٹھا کر کس میں استعمال کر لیا جاتا ہے معنی غیر موضوع لہو میں تو اس کو مجاز مرکب کہتے ہیں بھئی اور پھر اس کے اندر اگر علاقہ تشبیح کا ہو تو جیسے وہاں پر اس کو کیا کہتے تھے استعارہ یہاں اس کو کہیں گے استعارہ تمثیلیہ اگر معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو یعنی جس میں استعمال کیا ہے ان دونوں میں علاقہ کونسا ہو تشبیح والا ہو تو اس کو کیا کہیں گے استعارہ تمثیلیہ اور اگر علاقہ تشبیح والا نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل مرکب کہتے ہیں جیسے وہاں دو قسمیں تھیں علاقہ تشبیح والا ہو مفرد میں علاقہ تشبیح والا ہو تو استعارہ تشبیح والا نہ ہو تو مجاز مرسل وہی قسمیں یہاں پر بھی ہیں یہاں بھی مجاز مرسل البتہ ساتھ مرکب کی قید بڑھا دو مجاز مرسل مرکب اور استعارہ کے ساتھ تمثیل کی قید بڑھا دو استعارہ تمثیلیہ جیسے وہاں تشبیح کے اندر آپ نے تمثیل پڑھی تھی تمثیل کسے کہتے تھے جہاں وجہ تشبیح کئی چیزوں سے منتظر ہوتی تھی یعنی کئی چیزوں سے ایک مرکب حیعت حاصل ہوتی تھی اس کو تشبیح دی جاتی تھی ایک دوسری مرکب حیعت کے ساتھ کس کے ساتھ مرکب حیعت کے ساتھ تو وہی یہاں بھی اگر مرکب حیعت کو جب تشبیح کا علاقہ ہے اور ہے مرکب تو یہاں گویا تمثیل ہے کیا ہے تمثیل ہے ایک مرکب حیعت کو مرکب حیعت کے ساتھ تشبیح دی جا رہی سورہ سمجھ میں آگئے تو مجاز مرکب ہو گئی جبکہ مفرد میں نہ ہو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں پورے جملے کو ہی اٹھا کر مانے غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا یا پورے کلام کو ہی اٹھا کر کس میں استعمال کر لیا مانے غیر یعنی پورے شیر کو ہی اٹھا کر مانے غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا جائے تو یہ ہے مجاز مرکب اور پھر اس میں علاقہ دیکھ لیں اگر تشبیح والا ہو تو اس کو استعارہ تمثیلیاں کہیں گے اور اگر تشبیح والا نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل مرکب کہیں گے سورہ سمجھ میں آگئے اور وہاں تشبیح میں تمثیل کس کو کہتے تھے جس میں وجہ تشبیح کئی چیزوں سے حاصل ہونے والی ایک مرکب حیعت ہوتی تھی جیسے بھئی وہ مثال گزری تھی کہ وہ شاید میں بیان کیا تھا کہ جنگ کے اندر ہمارے گھوڑوں کے بھاگنے اور دوڑنے کی وجہ سے گرد اڑنے لگی اور وہ گرد ہر طرف چھا گئی اور اس گرد میں تلواریں اس طرح چمک رہی تھی جیسے کس کے اندر اندھیری رات کے وقت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں بھئی تو دیکھو وہ ایک چیز ایک چیز کی تشبیح تھی یا ایک مرکب حیعت کی تشبیح دی گئی تھی مرکب حیعت کی کہ کئی چیزوں کے ملنے سے ایک صورت حاصل ہو رہی تھی ایک حیعت تو یہاں پر بھی ایک مرکب حیعت کو تشبیح دی جاری تھی ہے ایک دوسری مرکب حیعت کے ساتھ تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں المجاز المرکب المرکب ان استعمل فی غیری ما وزع لہو مرکب جو ہے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے فی غیری ما وزع لہو غیر موزو لہو معنی میں یعنی ما وزع لہو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کے غیر میں استعمال کر لیا جائے تو کہتے ہیں المرکب ان استعمل فی غیری ما وزع لہو مرکب جو ہے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے اس معنی کے علاوہ میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا فَإِن كَانَ لِعْلَاقَةِن غیر المشابہتی پس اگر یہ کسی ایسے علاقے کی وجہ سے ہو جو مشابہت کے علاوہ ہو یعنی تشبیح کے علاوہ ہو سُمِّيَ مَجَازًا مُرَقْبَةً تو اس کو کیا کہتا ہے مجازِ مُرَقْب بھئی یہاں پر ایک قید رہ گئی ہے یا تو یہ کتابت وغیرہ کی غلطی ہے یا کیا وجہ ہے حاشیہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو مجازِ مُرَقْب نہیں مجازِ مُرْسَل مُرَقْب کہیں گے مجازِ مُرْسَل 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 کہیں گے یا مجازِ مُرْسَل کہلیں تو اس لیے کیونکہ علاقہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ تشبیح کے علاوہ ہو تشبیح والا ہو تو اس کو تو اس سے آرہ تمثیلیہ کہیں گے اور اگر تشبیح کے علاوہ ہو تو مجاز مرسل مرقب کہیں گے جیسے کہ جملہ خبریہ جو ہیں جب ان کو استعمال کر دیا جائے انشاء میں مجاز مرسل مرقب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جملہ خبریہ آتا ہے لیکن وہ انشاء کے معنی میں ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے؟ انشاء جیسے آپ دعا دیتے ہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ اب رحمہ تو ماضی کا سیغہ ہے اور یہ انشاء کے لئے تو وضع نہیں ہے یہ تو خبر دینے کے لئے وضع ہے ماضی کی کیا دی جاتی ہے؟ خبر دی جاتی ہے لیکن یہاں یہ دعا کے لئے ہے تو انشاء کے معنی میں ہے تو جملہ ہے خبریہ اور کس معنی میں ہے؟ انشاء کے معنی میں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل مرقب کہیں گے کیونکہ یہاں علاقہ تشبیح والا نہیں تو معلوم ہوا ایک نوع کلام کو دوسری نوع کلام کے معنی میں استعمال کر لینا یہ مجاز مرسل مرقب ہے یا یوں کہیں مجاز مرقب مرسل ہے سورة سمجھ میں آگے جب ایک نوع کلام کو کس معنی میں استعمال کر لیا جائے؟ دوسری نوع میں یعنی جملہ خبریہ کو انشاء کے معنی میں لے لیا جائے یا جملہ انشائیہ کو خبر کے معنی میں کبھی لے لیا جاتا ہے تو یہ مجاز مرقب ہیں بھئی جیسے کہ جملہ خبریہ جب ان کو استعمال کر لیا جائے انشاء کے اندر نحو قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے یہ شیر پہلے بھی گزر چکا کہ ہوایا یہ مضاف مضافلے ہیں تو یہ اضافت کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں یعنی مسند علیہ کو کبھی کبار معرفہ لائے جاتا ہے اضافت کی صورت میں اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ پیچھے تفصیل سے بحث گزری تھی اور یہی شیر وہاں ذکر ہوا تھا ہوایا ہوا مستر ہے جس کے معنی ہے چاہنا اور یہ یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے محویون محویون بروزن مرمیون ہے بھئی اس میں مفعول ہے جیسے مہدیون تھا کیا تھا مہدیون مرمیون محویون پھر اس کے ساتھ ہوایا دیکھو یا متقلم کی بھی ملی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی یا متقلم کی ملائیں محویون اور اس کے ساتھ یا ملائیں کیا بن جائے گا محویی کیا بن جائے گا محویی اور ہوا کے معنی ہے چاہنا محویی جس کو میں نے چاہا یعنی میرا محبوب جو ہے شاعر کہتا ہے ہوایا میرا محبوب جو ہے معرق بالیمانین رقب کہتے ہیں سواروں کی جماعت کو یعنی قافلہ یمانین یمنی بھئی یمانین کی جمع میرا محبوب جو ہے معرق بالیمانین یمنی سواروں کے ساتھ یمانی قافلے کے ساتھ مسعدو دور جا رہا ہے اسفادی ایڈ Akita کیا معنی ہے دور ہونا بھئی میرا محبوب یمانی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے جنیب جنیب یہ فعیل وزن ہے اور آپ نے پڑھا ہے فعیل کبھی فعیل وزن کبھی اس میں فعیل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں یہاں جنیب اس میں مفعول یعنی مجنوب کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے مجنوب اور جنیب کہتے ہیں جنیب جس کا اتباع کیا جائے جس کی پیروی کی جائے یعنی جو مطبوع ہے باقی لوگ اس کے تابع ہیں تو میرا محبوب جو ہے یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے اور وہ مجنوب ہے یعنی وہ مطبوع ہے وہ آگے ہے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں وَجُسْمَانِ بِمَكَّةَ مُوسَقُو جسمان کہتے ہیں بدن کو اور ذات کو اور میری ذات جو ہے بِمَكَّةَ مُوسَقُو مکہ میں مُوسَقُو اَوْسَقَ يُوسِقُو کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے اور میری ذات جو ہے مکہ میں باندھی گئی ہے یعنی قید کی گئی ہے یہ شاید ہے اس نے کسی کا قتل کر دیا تھا مکہ والوں میں سے اور پھر بعد میں یمنی قافلے کے ساتھ یہ مکہ آیا اور ان لوگوں کو پتا چل گیا انہوں نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا اب یہ قید میں ہے اور جس قافلے کے ساتھ ہی آیا تھا وہ قافلہ واپس جا رہا ہے اس میں اس کے محبوبہ بھی اب یہ اس وقت غم کے عالم میں یہ شیر کہتا ہے کیا کہتا ہے غم کے عالم میں اس نے یہ شیر کہا اور کہتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے وہ مطبوع ہے اس حال میں کہ میری ذات جو ہے مکہ میں قید ہے یہ جو کہانا وہ مطبوع ہے یہ معنی نہیں کہ وہ واقعی آگے ہے اور سارے اس کے پیچھے ہیں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی نکل کر آنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو مطبوع ہوگا جو آگے ہوگا اور سارے اس کے پیچھے ہیں تو معلوم ہو کہانا یہ چاہتا ہے کہ سب کی نگاہیں ہیں اس پر جو آگے ہوتا ہے سب کی نگاہیں اس پر ہوتی ہیں وہ چھپ کر نکل کر آ ہی نہیں سکتا ہاں جو پیچھے جا رہا ہوں قافلے کے قافلے والے آگے ہوں وہ اگر پیچھے سے غائب بھی ہو جائے کسی کو جلدی پتا نہیں چلے گا بھئی سورت سمجھ میں آگے تو یہ جنیب کہ یہ معنی نہیں کہ وہ واقعی مطبوع ہے اور سارے اس کے پیچھے ہیں بلکہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا بڑا مشکل ہے تو شاعر کہتا ہے میرا محبوب یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے اس حال میں کہ وہ مطبوع ہے اور میری ذات جو ہے مکہ کے اندر قید ہے مکہ کے اندر باندھی ہوئی ہے اب دیکھئے یہ خبر ہے کیا ہے خبر جملہ خبریہ لے کر آیا بھئی میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ شاید شاعر خبر دے رہا ہے ایک بات بتلا رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک بات بتلا رہا ہے گویا لیکن یاد رکھئے یہ خبر دینا اس کا یہاں مقصد نہیں ہے بلکہ وہ اظہار غم کر رہا ہے حسرت اور غم کا اظہار کر رہا ہے اور یہ انشاء اظہار غم کیا ہے انشاء ہے ایک ہے خبر ایک ہے اظہار غم اظہار غم اور چیز ہے سمجھ میں آئی بات بھئی اظہار غم والے کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا خبر دینے والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن اظہار غم کوئی کرے اس کو جھوٹا جیسے ندا دینے والے کو جھوٹا نہیں کہا سکتے اسی طرح قسم کھانے والے کو سچا ہے جھوٹا قسم پر اسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا دیا جا سکتا ہاں جس بات پر قسم اٹھا رہا ہے وہ الگ چیز ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے بات قسم کی کر رہے ہیں واللہ ہی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اس میں کوئی کسی کو جھوٹا یا سچا نہیں کہا کیونکہ یہ انشاء ہے اور انشاء جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو یہاں پر بھی یہ جو وہ شیر لے کر آیا یہ ہے خبر لیکن یہ کس لئے لیا اظہار غم کے لئے یعنی انشاء کے لئے تو دیکھو پورے کلام کو اس نے کیا کیا ایک نوع کے کلام کو کس معنی میں استعمال کر لیا دوسری نوع یعنی انشاء کے لئے خبر کو کس لئے انشاء کے لئے تو کہتے ہیں فَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ حَادَ الْبَيْتِ الْإِخْبَارَ بَلْ اِذْحَارَ التَّحَزُّنِ وَالتَّحَصُّرِ پس نہیں ہے اس شیر سے غرص جو ہے یعنی اس کہنے والے کی غرص اس شیر سے الْإخْبَار خبر دینا نہیں ہے بل اظہار تحزن وَالتَّحَصُّرِ تحزن غم تحصر حسرت بلکہ غم اور حسرت کا اظہار ہے غم اور حسرت کا اظہار کرنا ہے اور وہ انشاء ہے سورة سمجھ میں آگئے تو ایک نوع کلام کو دوسرے قسم کے اندر استعمال کر لینا یہ کیا ہے مجازِ مُرْسَلْ مُرْقَبَ یہ جیسے آپ کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اب صل اللہ یہ ماضی کا سیغہ ہے وَسَلَّمَا سَلَّمَا بھی کونسا سیغہ ہے ماضی کا سیغہ اور ماضی کا سیغہ وہ خبر دینے کے لیے یہ سیغہ وضع ہیں ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے خبر دی جاتی ہے لیکن یہاں خبر دینا مقصد نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے دعا ہے بھئی اور دعا کس قسم میں سے ہے انشاء تو یہ جملہ خبریہ کو کس معنی میں استعمال کر لیا گیا انشاء تو پورے جملے کو دیکھو ایک نوع کا تھا اس کو اٹھا کر دوسری نوع میں استعمال کر لیا گیا تو اس کو کیا کہیں گے مجازِ مُرْسَلْ مُرْقَبْ کہیں گے وَإِنْ كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَحَتَ سُمِّي اَسْتِعَارَةً تَمْسِلِيَّةً اور اگر اس مرقب کے اندر جو علاقہ ہے وہ مشابہت والا ہو وہ مرقب جس کو کس معنی میں استعمال کر لیا گیا غیرِ موزولَهُ معنی میں اس میں اگر علاقہ کونسا ہو مشابہت والا ہو یعنی معنی حقیقی میں اور معنی غیرِ حقیقی جس میں استعمال کیا تو سُمِّي اَسْتِعَارَةً تَمْسِلِيَّةً تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارة تمثیلیہ کہتے ہیں كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَرَدِّدِ فِي أَمْرٍ جیسے کہا جاتا ہے اس شخص کو جو متردد ہو کسی معاملے میں کسی بات میں جس کو تردد ہو یعنی شش و پنج میں پڑا ہوا ہو بھئی ایک شخص ہے مثلا آپ کا ساتھی ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگا مجلس سے اٹھ کر جانے لگا اب جانے لگا تو ایک قدم اس نے اٹھایا آگے رکھا پھر اس کا ارادہ ہوا کہ نہیں جاتا پھر اس نے وہ قدم واپس رکھ دیا پھر ارادہ بنا کے چلتا ہوں پھر قدم اس نے بڑھایا پھر ارادہ بنا کے نہیں بھئی ابھی نہیں جاتا پھر اس نے واپس قدم رکھ دیا تو اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا تو دیکھو معلوم ہو وہ کس میں ہے تردد میں ہے کبھی فیصلہ اس فیصلہ نہیں کر پا رہا کبھی فیصلہ کرتا ہے چلتا ہوں تو قدم اٹھا لیتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جاتا تو اسی قدم کو واپس رکھ لیتا ہے تو اب یہ تو ایک موقع پر پیش آ گیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ کیا کر رہا ہے قدم اٹھا رہا ہے اور پھر قدم واپس لیکن کہیں اور کسی اور مسئلے میں کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تردد میں پڑا ہوا ہے کبھی سوچتا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کبھی سوچتا ہے یہ کام کروں کبھی سوچتا ہے یہ کام نہ کروں تو اس کو آپ کہتے ہیں میں تو آپ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک قدم آپ بڑھاتے ہیں تو دوسری مردبہ میں پھر اسی قدم کو کیا کر لیتے ہیں واپس رکھ لیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو جیسے وہ قدم اٹھاتا تھا اور پھر واپس رکھتا تھا جیسے وہ متردد تھا تو اس کے ساتھ تشبیح دے دی اب اپنے اس ساتھی کو جو کسی اور معاملے میں تردد کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں متردد دیکھ رہا ہوں یعنی ایک قدم بڑھاتے ہیں اور ایک قدم واپس رکھتے ہیں اب یہ حقیقت میں کوئی ایک قدم مثلاً یہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کبھی سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے یہ کرتا ہوں اگلے دن ارادہ بنتا ہے میں کرتا ہوں یہ کاروبار شروع کرتا ہوں پھر اگلے دن فیصلہ کرتا ہے نہیں بھئی میں نہیں کرتا تو یہ دیکھو تردد کی حالت میں اب یہ کوئی قدم تو نہیں اٹھا رہا آگے اور پھر قدم واپس رکھ رہا ہو لیکن اس کی حالت کو آپ نے تشویح دے دی کس کے ساتھ اُس شخص کی حالت کے ساتھ جس نے کیا کیا تھا جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور پھر واپس اس کو رکھ لیتا ہے تو دیکھو ایک مرقب حیعت کو مرقب حیعت کے ساتھ تشویح دے دی گئی سورت سمجھ میں آگے جیسے وہ تردد میں تھا اسی طرح یہ بھی کس میں ہے تردد اور دیکھئے بھئی جملے پر ذرا نظر کیجئے میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں اور دوبارہ پھر اسی قدم کو کیا کر لیتے ہیں پیچھے رکھ کر لیتے ہیں واپس کر لیتے ہیں تو دیکھو پورے جملے کو ہی اٹھا کر کیا کر لیا گیا معنی مجازی میں استعمال کر لیا گیا بھئی آپ نے کس کو کہا یہ آپ کا ساسی جو کبھی کاروبار ایک کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کبھی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ تو قدم نہیں اٹھا رہا لیکن آپ نے اس پورے جملے کو اس کے لیے استعمال کر لیا تو یہ پورا جملہ معنی حقیقی میں استعمال ہوا یا معنی غیر حقیقی میں معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ ایک مرکب ہے اعت کو تشبیح دے دی ایک مرکب ہے یہ یوں کہیں اس کا جو معاملہ تھا وہ عقلی ہے وہ کیا ہے عقلی ہے اور یہ قدم کا اٹھانا اور واپس رکھنا یہ حصی ہے آنسوں سے نظر آتا ہے اس کا تو فیصلہ دل کی بات ہے دل میں ارادہ کرتا تھا شروع کرتا ہوں پھر دل میں ارادہ بنتا تو وہ تو ایک عقلی چیز ہے عقلی چیز ہے جو ہمیں دکھائے تردد اس کے دل میں ہے اور یہ یہاں پر تردد اس کے ظاہر حصی طور پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس عقلی کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ اس حصی کے ساتھ کیونکہ حصی سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے اس شخص جو متردد ہے کسی معاملے میں میں تو دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں و تو آخر اور اخر اور پھر اس قدم کو مؤخر کر لیتے ہیں واپس کر لیتے ہیں یہ معنی نہ کرنا ترجمہ پر نظر رکھنا اور دوسرے قدم کو پیچھے رکھتے ہیں یہ تو نہیں کوئی کر سکتا ایک قدم آگے بڑھائے دوسرے قدم اسی وقت کیا کرے پیچھے کرے یہ تو ہو نہیں مراد یہ اسی قدم کو آپ کیا کرتے ہیں واپس ترکیب کس طرح ہے ترکیب دیکھو تارتن تارتن کا کیا معنی مرتبہ میں دیکھتا ہوں تو قدم رجلن تارتن کہ آپ ایک مرتبہ تو کیا کرتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں وَتُوْاَخِرُ وَتُوْاخِرُ ذَلِكَرْ رِجْلَ اور اسی پاؤں کو پھر آپ کیا کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں مراتن اخرہ دوسری مرتبہ میں ایک مرتبہ اس پاؤں کو بڑھاتے ہیں تو دوسری مرتبہ میں اسی پاؤں کو کیا کر لیتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں معنی آپ سمجھ میں آگیا بھئی تو یہ اخرہ رجل کی صفت نہیں ہے یہ تارہ تن کی صفت ہے تارہ تن اخرہ دوسری مرتبہ میں بھئی ساری بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا المجاز العقلی هو اثناد الفعل او ما فی معناہ الہ غیر ماہو لہو عند المتکلم فی الظاہر لعلاقت نحو قولہ اشاب الصغیر وَأَفْنَ الْكَبِيرِ قَرُّ الْغَدَاتِ وَمَرُّ الْعَشِي مجاز عقلی بھئی ابھی تک آپ نے جو مجاز پڑھا تھا یاد رکھئے اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجاز لغوی یعنی لفظ کو معنی موضوع لہو کے بجائے کس میں استعمال کر لینا غیر موضوع لہو میں تو وہ مجاز لفظ کے اندر تھا کس کے اندر لفظ کے اندر تھا کہ لفظ کو آپ نے مانے غیر حقیقی میں استعمال کر لیا تو اس لفظ کو مجاز کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں رَأَئِ تُوْ أَسَدَنْ يَرْمِي میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب تیر شیر تو نہیں چلا سکتا مانمو اصد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو اصد کا لفظ مانے موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں یہ کیا ہے مجاز تو یہ اصد کا لفظ ہی کیا ہے مجاز تو وہ جو مجاز تھا وہ مجاز اللغوی یہ جو مجاز جو میں نے ابھی بیان کر دیا یہ مجاز اللغوی ہے جو اب تک ہم پڑ رہے ہیں لفظ کو کس میں استعمال کیا جائے مانے غیر موضوع لہو میں تو یہ لفظ کی قسم ہے بھئی یہ مجاز اب آگے آگیا مجاز عقلی بھئی مجاز عقلی یاد رکھئے یہ اسناد کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر اسناد اسناد کرنا فیل یا مانے فیل کی جس کی طرف ہونی چاہیے اسی کی طرف اسناد ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلی اور اگر اس کے غیر کی طرف کر دیا اسناد تو اس کو کہیں گے مجاز عقلی سورہ سمجھ تفصیل کلام یاد رکھئے بھئی دیکھئے فیل دو قسم پر ہے ایک فیل معروف ہے ایک فیل مجھول ہے فیل معروف کو کس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف کرنا چاہیے فائل کی طرف فیل مجھول کو کس لیے بنایا گیا ہے اس کا اسناد کس کی طرف کرنا چاہیے مفعول کی طرف اور اسی کو پھر ہم کیا کہتے ہیں نائب فائل کہتے ہیں تو فیل معروف کا اسناد ہمیشہ فائل کی طرف ہوتا ہے اور فیل مجھول کا اسناد ہمیشہ مفعول یعنی نائب فائل کی طرف ہوتا ہے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل کا ہونا ضروری تو وہ ہمیں ضرور چاہیے اور جب فیل معروف آ جائے تو اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہونا چاہیے فائل کی طرف اور فیل مجبول آ جائے تو اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے مفعول یعنی نائی فائل کی طرف تو اسناد مفعول کی طرف ہونا چاہیے اور فیل معروف آئے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے فائل کی طرف تو فائل ہوا اس کا اپنا کیا کہیں گے فائل اس کا اپنا ہے اسی طرح فیل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے مفعول یعنی نائب فائل کی طرح تو گویا وہ نائب الفائل اس کا اپنا ہے اور انہی کی طرف ان کا اسناد کیا جائیں تو کہتے ہیں اسناد الہ ما ہوا لہو کہ یہ اسناد ہے کس چیز کی طرف جو اس کا اپنا ہے جو اس کا فیل معروف آیا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کرتے بھی فائل ہی کی طرف اسناد ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اسناد الہ ما ہوا لہو اس کی طرف جو اس کا اپنا ہے فیل مجھول آیا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے نائب فائل کی طرف اور آپ کرتے بھی نائب الفائل ہی کی طرف ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ اسناد فیل کا کس کی طرف ہے ما ہوا لہو کی طرف اس چیز کی طرف جو اس کی اپنی ہے لیکن اگر آپ فائل کے بجائے اسناد کسی اور چیز کی طرف کر دیں تو اس کو کہیں گے اسناد ہے الہ غیر ما ہوا لہو اس چیز کی طرف جو اس کا اپنا نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی مثلا بھئی آپ کہتے ہیں نہر بہر ہی ہے نہر بہر حالانکہ نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے پانی بہتا ہے تو آپ نے بہنے کی نسبت تو پانی کی طرف ہونی چاہیے تھی آپ نے نہر کی طرف کر دی اس کو کہیں گے مجاز عقلی کیونکہ اسناد کر دیا کس کی طرف ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو کی طرف غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر دیا سورہ سمجھ میں آگئی یا جیسے کہتے ہیں آگے مثالیں آئیں گی بھرا ہوا سیلاب سیلن مفعامون کیسا سیلاب بھرا ہوا سیلاب بھرا ہوا ہوتا ہے یا وادی بھری ہوئی ہوتی ہے وادی بھری ہوئی ہوتی ہے سیلاب تو بھرنے والا ہے بھرا ہوا نہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے اسناد کس کی طرف ہوا ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو کی طرف غیر ماہوالہو کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے مجازِ عقلی اگر اسناد اسی چیز کی طرف ہو جس کی طرف ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں حقیقتِ عقلیہ کیا کہتے ہیں اور اگر اسناد غیر ماہوالہو کی طرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجازِ عقلی حقیقتِ عقلیہ حقیقت کا لفظ کیونکہ مونس ہے آخر میں تا آرہی ہے اس لیے عقلیہ اس کی صفت بھی کیا لے کر آئے مونستہ کے ساتھ حقیقتن عقلیت اور مجاز کے آخر میں تو تانی ہے یہ لفظ مذکر ہے تو اس کے آخر میں عقلی کہا یعنی بغیر تا کے صفت لائے تو ایک ہے حقیقت عقلیہ اور ایک ہے مجاز عقلی حقیقت عقلیہ کسے کہتے ہیں اسناد فیل کا یا معنی فیل کا اسی چیز کی طرف جس کی طرف ہونا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت عقلیہ اور اگر اس کے علاوہ کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ مجاز عقلی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تو میں نے مختصرا آپ کے سامنے بیان کیا آگے تفصیل یہ بیان کریں گے قیودات ذکر کریں گے کس کو مجاز عقلی کہیں گے کس کو مجاز عقلی نہیں کہیں گے بھئی اور یہ بھی یاد رکھئے جیسے فیل کے لئے فائل یا نائے فائل کا ہونا ضروری اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فائل اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے میں نے آپ کو ترقیب بدلائی تھی کہ زیدن قاما زیدن قاما کیا ترقیب کرتے تھے زیدن مبتدہ قاما فیل اور اس کے اندر ہوا ضمیر فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر یہ جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر کی اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس صفت کے سیغوں کیلئے بھی فائل یعنی فائل چاہیے ہوتا ہے زیدن قائم کیا ترقیب کی تھی زیدن مبتدہ قائم صیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیان خبریا ہوا مرمو اس صفت کے سیغوں کیلئے بھی فائل یعنی فائل چاہیے تو اس میں فاعل اس کے لئے کیا چاہیے فاعل اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب الفاعل یعنی مفعول چاہیے کیا چاہیے مفعول اسی کو نائب الفاعل پھر کہتے ہیں صفت مشبہ شریف کریم اس کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے فاعل چاہیے اور مبالغے کے سیغے جو ہیں ان کے لئے بھی فاعل چاہیے بھئی اور اسی طرح اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل افضلوں کے اندر کیا نکالیں گے زمین نکالیں گے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح مستر کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے فائل وہ الگ بات ہے مستر عامل زعیف ہے کبھی فائل ذکر ہوگا لفظوں میں کبھی ذکر نہیں ہوگا تو یہ جو صفت کے سیغیں ہیں یہ بھی فیل کی طرح عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے تو اسناد فیل کا یا معنی فیل کا کس کی طرف ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ اور اسناد فیل کا یا معنی فیل کا کس کی طرف ہو غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے مجاز عقلی کریں گے دیکھئے بھئی المجاز العقلی مجاز عقلی جو ہے وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ وہ فیل کا اسناد کرنا اَوْ مَا فِي مَعْنَا هُو یا اس لفظ کا جو کس معنی میں ہے جو فیل کے معنی میں ہے یعنی وہ صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول مصدر اس میں تفضیل صفت ہے مشابہ وغیرہ تو ان کا اسناد کرنا اِلَا غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ اس کے علاوہ کی طرف مَا ہُوَ لَهُ ہوا ضمیر راجے ہے فیل یا معنی فیل کو ہوا ضمیر کس کو ترقیب پر نظر رکھنا بھی مَا ہُوَ لَهُ صرف اس کے ترجمہ پہلے سن لیں مَا وہ چیز ہوا کہ وہ فیل یا معنی فیل جو ہے لَهُ اس کے لئے ہو اس کا اپنا ہو وہ چیز کہ وہ فیل یا معنی فیل اس کا اپنا ہو زاربہ زہدن پیٹائی کس نے کیا ہے زہد نے پیٹائی کی تھی اب میں نے آکر آپ سے کہا زاربہ زہدن تو میں نے زاربہ کا اسناد کس کی طرف کیا زہد اور پیٹائی کی بھی کس نے زہد تو اسناد شیل کا میں نے کس کی طرف کر دیا زہد کیا کیونکہ یہ اس کا اپنا فیل ہے کس کا بھئی یہ فیل کس نے کیا تھا زہد نے تو یہ زہد کا اپنا فیل ہے سورہ سمجھ میں آگئے زہدن قائم خارج میں زہد کھڑا تھا واقعے کے اندر میں نے بھی آپ سے آکر کہا زہدن قائم تو زہدن مقتدہ قائم سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر اور یہ ہوا زمیر کس کو راجے زہد کو اور تو قائم کا اسناد میں نے کس کی طرف کیا زہد کی طرف اور یہ قائم یہ صفت بھی کس کی ہے خارج میں یہ ہے بھی زہد ہی کھڑا کون ہے زہد ہی کھڑا ہے اور اس کی ایک صفت ہے تو وہ اس کا اپنا ہوا کیا ہوا اس صفت کا اپنا ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے ما ہوا لہو کا کیا معنی ما وہ چیز ہوا ہوا زمیر کس کو راجے فیل یا معنی فیل کہ وہ چیز کہ فیل یا معنی فیل لہو اس کی اپنی ہو وہ فیل یا معنی فیل اس کا اپنا ہو تو کہتے ہیں ہوا اسناد الفعل او ما فی معنی وہ فیل کا یا معنی فیل کا اسناد کرنا ہے الہ غیر ما ہوا لہو ما ہوا لہو کے علاوہ کی طرف عیند المتکلم متکلم کے نزدیک بھئے یاد رکھئے اس میں متکلم کی اعتقاد کا دخل ہے بھئے کس کو حقیقت عقلیہ کہیں گے اور کس کو مجاز عقلی کہیں گے اس میں متکلم کی اعتقاد کا دخل ہے اگر متکلم جس لئے یہ جملہ آپ سے کہا ہو اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ متکلم ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہے اپنے خیال میں یا غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے مثلا آپ کے سامنے ایک مومن شخص ساتر کہتا ہے امبت اللہ البقل امبت ینبیتو کہ ما نے اگانا اور البقل با کاف دو نقطوں والا اور لام بقل بقل سبزی کو کہتے ہیں امبت اللہ البقل اللہ نے سبزی اگائی اگانے کی نسبت یہ کہنے والا شخص کس کی طرف کر رہا ہے اللہ کی طرف اور یہ مومن ہے معلوم اس کا اعتقاد بھی کیا ہے کہ اگانے والی ذات کون سی اللہ کی تو یہ اسناد امبت کا ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف ما ہوا لہو جو اس فعل کو کرنے والی ذات ہے اس کی طرف تو وہ اسناد کر رہا ہے یہ امبت اگانے کا فعل کس کا اللہ تعالیٰ کا سورة سمجھ میاری سوجہ ہے سبق کی طرف وہ اگانے کا فعل کس کا اللہ کا اور وہ نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے اللہ کی طرف لیکن یہ تو ہے واقعہ خارج واقعہ میں اللہ ہی اگانے والے ہیں اور ان بات کی نسبت ہونی بھی کس کی طرف چاہیے اللہ لیکن واقعہ کو نہیں دیکھنا کہنے والے کو دیکھنا ہے کہہ کون رہا ہے اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے اب جس نے آپ سے کہا وہ کون تھا مومین تھا اہل ایمان میں سے تھا جب نے کہا اللہ نے سبزہ اگایا تو اس نے اگانے کی نسبت امبت فیزی کا اسناد ماہ ہوا لہو کی طرف کیا یا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف کیا لہذا اس کو کہیں گے حقیقت عقلی کیا کہیں گے مجاز عقلی نہیں کیونکہ اس میں تو غیر ماہ ہوا لہو کی طرف اسناد ہوتا تھا سورہ سمجھ میں آگئے اور اس کے بجائے اگر ایک دہری شخص ایک کافر شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے جو اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں آ کر آپ کے سامنے وہ کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا حالانکہ اس کا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ سارا کچھ زمانہ کرتا ہے یہ جو دن اور رات گزر رہے ہیں یہی ہر چیز میں مؤثر ہیں انہی سے یہ سبزہ وغیرہ بھی اگتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے تو اب جب اس نے آ کر آپ کے سامنے کہا تو اس کا کیا اعتقاد ہے اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے وہ اسناد آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے اعتقاد کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہے ہیں اپنے اعتقاد کے مطابق یا غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہے ہیں غیر ما ہوا لہو کی طرف اگر کہ واقع کے اعتبار سے تو اسناد وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن اب اس کے اعتقاد کو دیکھنا ہے وہ اپنے اعتقاد کے مطابق کیا کر رہے ہیں ما ہوا لہو کی طرف کر رہے ہیں غیر ما ہوا لہو غیر ما ہوا لہو کی طرف تو اس کو مجاز ہے عقل کہیں گے تم معلوم اس میں اصل دارومدار کس پر ہے متقلم جو جملہ کہنے والا ہے جو بات کرنے والا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ اعتقاد کے مطابق ما ہوا لہو کی طرف سورة سمجھ میں آگئے لہذا وہی کافر آکر آپ کے سامنے کہتا ہے ربیع ربیع کہتے ہیں بہار کا موسم جو ہے موسم بہار نے سبزہ اگایا اب آپ مجھے بتائیے وہ اس ناز ما ہوا لہو کی طرف کر رہے اپنے اعتقاد کے مطابق یا غیر ما ہوا لہو کی طرف وہ اس ناز ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق اگرچہ واقعی کے مطابق تو نہیں لیکن اس کا اپنا کیا اعتقاد ہے واقعی سبزہ کس نے ہو گیا بہار تو وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ما ہوا لہو کی طرف اس ناز کر رہا ہے لہذا اس کو مجاز عقلی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے حقیقت عقلی کہیں گے بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اچھی طرح تو اس میں اصل دارومدار کس پر ہے متقلم کے اعتقاد کا دارومدار ہے تو کہتے ہیں ہوا اس ناز الفعل او ما فی معناہ الى غیر ما ہوا لہو اس ناز فعل یا معنی فعل کا غیر ما متقلم کے نزدیک فی ظاہر کس کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار یعنی اس کے ظاہر حال بتلا رہا ہو کہ وہ اس ناز غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے توجہ ہے خلاص مجاز اقلی کسے کہتے ہیں تاریخ دوبارہ سمجھ لیں مجاز اقلی اس کو کہتے ہیں کہ متقلم کہ وہ اس فی یا معنی فی کا اس ناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے مجاز اقلی کیا چیز بتلا رہی ہو متقلم کا ظاہر حال جیسے کافر نے آکر آپ کے سامنے کہا تھا اب اگر یہ بات واقع کے مطابق تھی سبزہ اگر گانے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن اس کا ظاہر حال بتلا رہا تھا کہ وہ اس ناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر کیونکہ اس کا اپنا اعتقاد ہے بات سمجھ بھی آئے کہ نہیں اچھی طرح لہذا آپ مجھے بتائیے آپ پہ ساتھی آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے زید آ گیا ہے حالانکہ واقع میں زید نہیں آیا زید نہیں آیا لیکن اس نے آ کر آپ سے جھوٹ بول دیا کیا کہا زید آ گیا ہے آپ کو پتہ نہیں کسی بات بس وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا زید آ گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے وہ آنے کا اثناد زید کی طرف کر رہا ہے کس کے زید کی طرف اور اس کو کیا کہیں گے جے کیوں متقلم جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے آ کر اس نے جھوٹ بولا ہے زید آیا کوئی نہیں وہ آ کر کیا کہتا ہے آپ سے زید آ گیا ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے یہ بات سنی تو آپ اس کو کیا کہیں گے زید آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے سچ بول رہا ہے آپ یہ سمجھیں گے یا نہیں تو آپ سمجھیں گے سچ بول رہا ہے شاید تو اس کو کہیں گے حقیقت عقیل کیونکہ آنے کی نسبت اس نے کس کی طرف کی ہے زید اور زید سے آنے والا یہ زید سر انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دے سکتا ہے تو آپ تو ظاہر کے اعتبار سے یہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے آنے کی نسبت زید کی طرف کی ہے اور آنے کی نسبت زید کی طرف بلکل صحیح ہے کیونکہ زید آنے کا فیل کر سکتا ہے زید آنے کا فیل کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے ہاں اب دوسری سورت بنائیں اب آپ کو پتہ کہography زید نہیں آیا آپ کو پتہ کہ زید نہیں آیا اور پھر آکر وہ آپ سے کہتا ہے زید آ گیا ہے اس کو بھی پتہ کہ آپ کو پتہ زید نہیں آیا کہنے والے پتہ کہ آپ کو بھی پتہ زید آ گیا ہے جی اب غیر مہ LA sobie کی طرف کیونکہ جب آپ کو بھی پتا ہے جب آپ کو بھی پتا ہے اور پھر وہ آنے کے اثنات کس کی طرف کر رہا ہے زید کی طرف کر رہا ہے معلوم ہوا آپ کو جو علم ہے اس کو اس نے قرینہ یاد رکھیں یہ جو اثنات کیا جاتا ہے نا مجاز اخلی میں غیر ماہ ہوا لہو کی طرف اس میں کوئی قرینہ کو چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں بتلائے کہ اثنات ماہ ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف کس کی طرف غیر ماہو تو کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ اثنا جیسے وہ کافر نے آکر آپ کے سامنے کہا تھا ہم بطل اللہ البقلہ ہم نے اس کو کس پر محمول کیا تھا کہ اثناد یہ کیا ہے حقیقت اقلیہ یا مجاز اقلیہ حالانکہ واقعی کی تباست اثناد صحیح تھا لیکن چونکہ اس کا اعتقاد نہیں تھا تو اس کا یہ اعتقاد نہ ہونا یہ قرینہ تھا اور اس کا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کا یہ اعتقاد ہے سورت سمجھ میں آگئے تو مجاز اقلیہ کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ چاہیے تو قرینہ چاہیے بھئی تو یہاں پر بھی جب زید نہیں آیا اور اس نے آکر آپ سے کہا کہ زید آگیا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے پھر وہ کیا کر رہا ہے کہہ رہا ہے آنے کے اثناد کس کی طرف کر رہا ہے ملوہ اس نے آپ کے علم کو ہی قرینہ بنا بیا کہ میں اثناد ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ غیر معلوم ہو سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا مومن کا کہنا انبت اللہ البقلہ یہ کیا ہے اثناد کس کی طرف ہے ماہوالہو کی طرف لہٰذا اس کو کیا کہیں گے حقیقتِ اقلیہ اور اگر کافر شخص ہے جو اللہ کی ساتھ کو مانتا ہی نہیں وہ آخر کہتا ہے انبت اللہ البقلہ اس کو کیا کہیں گے مجازِ اقلی کہیں گے اور مومن اگر یوں کہے انبت الرابع البقلہ بہا موسمِ بہار میں سبزہ اگایا اس کو کیا کہیں گے ہاں مومن اہلِ ایمان میں سے ہے تو یقیناً اس کے یہ اعتقاد نہیں ہے معلوم ہو وہ اثناد کس کی طرف کر رہا ہے غیرِ ماہوالہ تو اس کو کیا کہیں گے مجازِ اقلی کہیں گے اور یہی بات اگر وہ کافر شخص کہتا ہے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا کہ انبت الرابع البقلہ اس کو ہم کیا کہیں گے حقیقتِ اقلیہ کہیں گے تو یہی کلام مومن نے کہا تو مجازِ اقلی یہی کلام اس دہری شخص نے کہا تو یہ حقیقتِ اقلیہ تو دیکھو معلوم ہو دخل کس کا ہے متقلم جو جس نے جملہ کہا ہو جس نے بات کی ہو اس کے اعتقاد کا دخل ہے اگر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ماہوالہو کی طرف اثناد کر رہا ہے اس کا ظاہرِ حال یہ بتلا رہا ہے پھر ظاہری کی قیدائی تھی یعنی تاریخ میں اس کا ظاہرِ حال کیا بتلا رہا ہو کہ یہ اثناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہوالہو کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے حقیقتِ اقلیہ اور اگر اس کا ظاہرِ حال یہ بتلا رہا ہو کہ وہ اثناد کس کی طرف کر رہا ہے غیرِ ماہوالہو کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے مجازِ اقلی کہیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر وہ فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا ہے اس چیز کی طرف جو اس کی نہ ہو عند المتقلم کس کے نزدیک متقلم کے نزدیک فظہرِ عائفی فظہر میں یعنی متقلم کے ظاہرِ حال میں فظہر سے مراد ہے متقلم کا ظاہرِ حال اے ظاہرِ حال المتقلم اے ظاہرِ حال متقلم کا ظاہرِ حال جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہو آپ کو متقلم کا ظاہرِ حال آپ کو بتلا رہا ہو کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے مجاز عقلی نحو قولی ہی جیسے کہ ایک شاعر کا یہ قول ہے اشابا صغیر و افن القبیر کرو الغدات و مر العشی اشابا اشابا یوشیبو کے معنی بڑھا کر دینا اشابا صغیر صغیر کو چھوٹوں کو بڑھا کر دیا و افن القبیر افنا یفنی کے معنی فنا کرنا ختم کرنا قبیر سے مراد بڑھا ہے اور فنا کر دیا بڑھوں کو کرو الغداتی غدات کہتے ہیں چاشت کا وقت یوں کہیں صبح کرن کرن کا معنی ہے لوٹنا کرو الغداتی صبح کے لوٹنے یعنی صبح بار بار آتی ہے و مر العشی عاشی کہتے ہیں یاد رکھیں عاشی زوال کے بات سے لے کر شام تک کا وقت اس کو کیا کہتے ہیں عاشی کہتے ہیں اور اسی طرح جو شام کا وقت ہے اس کو بھی عاشی کہتے ہیں اس کو بھی عاشی تو مرن کا معنی گزرنا کرو الغداتی صبح کا لوٹنا و مرر العشی اور شام کا گزرنا اشاب الصغیر و افن القبیر کرو الغداتی و مرر العشی بڑھا کر دیا بچوں کو اور فنا کر دیا بڑھوں کو بچوں کو بڑھا کر دیا اور بڑھوں کو فنا کر دیا کس چیز میں کرو الغداتی و مرر العشی صبحوں کے بار بار آنے نے اور رات شام کے گزرنے بار بار گزرنے صبح اور شام بار بار آتی ہیں گزرتی چلی جاتی ہیں زمانہ تیزی سے گزرتا ہے اور بچے جو ہیں بچے جوان ہوتے ہیں جوان بڑھے ہوتے ہیں اور بڑھے ختم ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں مانا شیر کا سمجھ میں آ گیا بھئی تو اب دیکھئے بھئی بچوں کو بچوں کو بڑھا کرنا اور بڑھوں کو فنا کرنا یہ کرنے والی اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن شاعر نے یہاں کس کی طرف نسبت کر دی اس صبح اور شام کے گزرنے کی طرف کہ اس صبح اور شام کے گزرنے نے کیا کیا ہے بچوں کو بڑھا اور بڑھوں کو فنا کر دیا ہے اب اس کو کیا کہیں گے ہاں اب پتہ لگے گا کس کو مجاز عقلی سمجھ میں آیا سمجھ میں نہیں آیا ہاں بھئی اس کو کیا کہیں گے شاہر 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 بس معلوم وہ بات سمجھ میں آگئی ہے جب تک شاہر کا پتہ نہیں چلتا اس کا کیا اعتقاد ہے اس وقت تک آپ یہ تینی کر سکتے کہ یہ حقیقت عقلیہ ہے یا مجازے اگر اس کا یہی اعتقاد ہے تو پھر یہ حقیقت عقلیہ ہے اور اگر کہنے والا مومن ہے مومن ہے مسلمان ہے تو معلوم ہو اس کا تو یہ اعتقاد نہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے مجاز عقلی پھر کہیں گے اور یہ شیر کہنے والا مومن ہے مسلمان ہے معلوم ہوا وہ جو یہ نسبت زمانے کی طرف کر رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے یہ سب کرنے والی کونسی ذات ہے اللہ کی لیکن دن اور رات کی طرف کر دی کیونکہ یہ دن اور رات زمانہ ہے کیا ہیں زمانہ کی نسبت کر دی تو ان کا بھی اس سے تعلق ہے چونکہ تو یہ اسناد اس کے اپنے اعتقاد کے مطابق بھی وہ ماہو اللہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ہے ماہو اللہو کی طرف فَإِنَّا اِسْنَادَ الْإِشَابَةِ وَالْإِفْنَائِ اِلَا كَرِّ الْغَدَاتِ وَمُرُورِ الْعَشِيِّيهِ فَسْبَيشَسْ اِشَابَةِ اَشَابَةِ يُشِبُ اِشَابَةً کا جو اسناد ہے وَالْإِفْنَا اَفْنَا يُفْنِ اِفْنَائَن تو یہ اشابت اور افنا کا جو اسناد ہے الَا كَرِّ الْغَدَاتِ وَمُرُورِ الْعَشِيِّ کررُ الْغَدَاتِ وَمُرُورِ الْعَشِيِّ شام کے گزرنے اور صبح کے لوٹنے کی طرف جو اشابت اور افنا کا اسناد ہے اسناد الَا غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ یہ اسناد ہے کس کی طرف غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ کی طرف اِذِ الْمُشِيبُ وَالْمُفْنِ فِي الْحَقِيقَةِ ہُوَ اللَّهُ تَعْلَا اس لیے کیونکہ مشیب بڑھا کرنے والی ذات والمفنی اور فَنَا کرنے والی ذات فِي الْحَقِيقَةِ حقیقت میں ہُوَ اللَّهُ تَعْلَا وہ اللہ تعالی ہے وَالْمِنَا الْمَجَازِ الْعَقْلِي اسناد مَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ الْمَفْعُولِ اور مجازِ عقلی میں سے ہی ہے اسناد کرنا اس چیز کی بنیل الفاعلی جس کی بنا فاعل کے لیے ہو جس کی بنا کس کے لیے ہو فائل یعنی جس کو فائل کے لیے بنایا گیا ہو بی فیلِ معروف کو کس کے لیے بنایا گیا ہے فائل کے اس کا اسناد فائل کی طرف ہونا چاہیے اس میں فائل کا اسناد اس میں فائل کو کس کے لیے بنایا گیا ہے فائل کے لیے اس کا اسناد بھی کس کی طرف ہونا چاہیے فائل کی تو اگر اس کا اسناد فائل کے بجائے اس کی طرف کر دیا جائے مفعول کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے مجازِ عقلی کہیں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں مجازِ عقلی میں سے اسناد اس چیز کا جس کو فائل کے لیے بنایا گیا تھا ایل المفعول کس کی طرف مفعول کی طرف نحو مثال کے طور پر عیشت راضیہ عیشت راضیہ عیشہ محصوف راضیت اس کی صفر راضیت راضی راضی ہونے والا اسی سے مونس کا سیغہ ہے اسی سے آپ مجھے بتائیں زندگی راضی ہونے والی ایسی زندگی جو راضی ہونے والی ہے بھئی زندگی راضی ہونے والی ہوتی ہے یا صاحب زندگی راضی ہونے والا ہوتا ہے صاحب زندگی کیا ہے جو زندگی والا ہے وہ کیا ہے زندگی سے راضی ہوتا ہے بھئی کوئی شخص ہے وہ اپنی زندگی پر خوش ہوگا یا خوش نہیں ہوگا تو خوش زندگی ہوتی ہے یا زندگی والا ہوتا ہے زندگی والا ہوتا ہے تو راضیت اس میں فائل کا سیغہ آیا اور راضی ہونے والی زندگی ہے یا وہ صاحب زندگی ہے صاحب زندگی لیکن یہاں اسناد عیشہ کی طرف زندگی کی طرف کر دیا گیا عیشہ کا کیا معنی زندگی اسناد کس کی طرف کر دیا گیا زندگی تو یہ راضی تو اس میں فائل کا سیغہ ہے اس کی بنیاد تو کس لیے اس کو کس لیے بنایا گیا ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے فائل کی طرف لیکن اس کے اسناد فائل کے برے کس کی طرف کر دیا گیا مفعول کی طرف زندگی سے کوئی راضی ہوتا ہے زندگی پر کوئی راضی ہوتا ہے تو زندگی کیا ہے مفعول سمجھ میں آیا زندگی زندگی والا راضی ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے زندگی سے تو زندگی کیا ہے مفعول تو یہ اس میں فائل تھا اس میں فائل کی اسناد فائل کی طرف ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا اسناد کس کی طرف کر دیا گیا مفعول کی طرف تو یہ کیا ہے مجازِ آخلی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی دیکھئے کیسے اس کا اسناد ہے دیکھئے عیشتین ہے موصوف راضیتین سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اسی کے اندر ہیہ زمیر کیونکہ یہ مونس کا سیغہ ہے نا ہیہ زمیر اور وہ ہیہ زمیر کس کو راجے عیشت کس کو راجے عیشت گویا راضیہ کا اسناد ہے ہیہ زمیر کی طرف اور اس ہیہ سے مراد کون ہے عیشتن یہ زندگی ہے اور راضی ہونے والی تو زندگی نہیں بلکہ راضی ہونے والا تو صاحب زندگی تو زندگی کیا ہے دراصل مفعول ہے تو اس میں فائل کا اسناد کس کی طرف کر دیا گیا مفعول کی طرف حالانکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا فائل کی طرف بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں من المجاز العقلی اسناد ما بنیل الفائلی الیل المفعولی اور مجاز عقلی میں سے اسناد کرنا اس چیز کا جس کو فائل کے لئے بنایا گیا تھا اس کا اسناد کر دینا الیل المفعولی مفعول کی طرف نحو عیشت راضیہ وعقصو اور مجاز عقلی میں سے ہی ہے اس کا عقص بھی یعنی جس کو بنایا کس کے لئے گیا مفعول کے لئے اور اسناد کس کی طرف کر دیا گیا فائل کی طرف جیسے نحو سیل مفعام افعام یفعام افعام کا معنی ہوتا ہے بھر دینا مفعام اس میں مفعول کا صغہ ہے سیل مفعام ایسا سیلاب جو بھرا ہوا ہے ایسا سیلاب جو بھرا ہوا سیلاب ہوتا ہے یا وادی بھری ہوئی ہوتی ہے وادی بھری سیلاب تو بھرنے والا ہے وہ تو فائل ہے لیکن تو یہاں مفعام اس میں مفعول کا صغہ ہے اور اس کی اسناد کس کی طرف کر دیا گیا اس کا فائل کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی کس طرح ہے سیل موصوب مفعام اس میں مفعول اس میں مفعول اور اس کے اندر ہوا زمین وہ نائب الفائل کس کو راجے سیل سیلاب کو تو گویا اس کا ہوا زمین سے جب سیل مراد ہے تو گویا اس کا اسناد سیل کی طرف کی طرف کی کر دیا گیا حالانکہ وہ تو فائل ہے مفعول نہیں اور مجاز عقلی میں سے ہی ہے مصدر کی طرف بھی اسناد نہ وہ مثال کے طور پر جدہ 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 کے معنی کوشش کرنا اور جدن اسی سے مصدر ہے کوشش کرنا اب ترجمہ پر نظر رکھنا جد جدہ کوشش کی اس کے کوشش کرنے کوشش کی بھئی کوشش وہ کوشش کرتی ہے یا کوشش والا کوشش کرتا ہے کوشش والا کوشش کرتا ہے تو یہاں جو اسناد اس کے بجائے مصدر ہی کی طرف کر دیا گیا کوشش کی طرف ہی کوشش کرنے کا اسناد کر دیا گیا تو یہ کیا ہے مجازے عقلی ہے نحو جدہ جدہ کوشش کی اس کی کوشش نے محنت کی اس کی کوشش نے وَإِلَى الزَّمَانِ اور کبھی اسناد کس کی طرف ہوتا ہے زمانے کی طرف ہوتا ہے نحو مثال کے طور پر نحار اُحُد فَائِمُن اس کا دن روزہ دار ہے بھئی دن روزہ دار ہوتا ہے یا دن میں جو ہو وہ روزہ دار ہوتا ہے دن میں جو ہو وہ روزہ تو یہاں فائم اسناد فائل کے بجائے کس کی طرف کر دیا گیا نحار یعنی زمانے کی طرف سورة سمجھ میں آگئے وَإِلَى الْمَكَانِ اور مکان کی طرف یہ بھی اسی قبیل سے نحو نحر جاری نحر جاری ہے یعنی بہنے والی ہے حالانکہ نحر نہیں بہنے والی نحر میں پانی بہنے والا ہے وَإِلَى السَّبَبِ اور سبب کی طرف کبھی نسبت کر دی جاتی ہے نحو بَنَلْ أَمِيرُ الْمَدِينَةَ امیر نے شہر تعمیر کیا بنایا ابنی کے معنی تعمیر کرنا بَنَلْ أَمیرُ امیر نے کیا شہر تعمیر کیا بھئی امیر شہر تعمیر کرتا یا مزدور شہر تعمیر کرتے ہیں مزدور لیکن تو اسناد تعمیر کی امیر کی طرف کر دی تو یہ ماہوالہو کی طرف یا غیر ماہوالہو غیر ماہوالہو اور کیونکہ امیر کی طرف کیونکہ امیر سبب ہے وہ حکم دینے والا ہے اس نے وہ حکم دے گا تو مزدور تعمیر کریں گے تو وہ کیا ہے سبب ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے اس مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں کہ متقلم کا ظاہر حال بتلا دے کہ وہ اسناد فیل یا معنی فیل کا ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا یعنی جس کے لئے اس کو بنایا گیا تھا اسی کی طرف یہ اسناد نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف اسناد کیا جا رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف اس کا اسناد کیا جا رہا ہے اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کبھی فائل کے بجائے اسناد کس کی طرف کر دیا جاتا ہے مفہول کی طرف جیسے عیشت راضیہ اور کبھی مفہول کی طرف اسناد ہونا چاہیے کس کی طرف کر دیا جاتا ہے فائل کی طرف جیسے سیلون مخرون اور کبھی اسناد کس کی طرف کر دیا جاتا ہے مصدر کی طرف اور یاد رکھئے ہاں تعریف کے اندر تعریف پہ آئیے ذرا مجازعقلی میں فی الظاہری لعلاقت کسی علاقی کی وجہ سے بھئی دیکھیں ادھر تو وجہ کیجئے بھئی یہ قید تو رہ ہی گئی فیل یا معنی فیل کا اسناد کرتا ہے متقلم اور اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ وہ ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ماہوالہو غیر ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے لعلاقت کسی علاقی کی وجہ سے جس کی طرف کر رہا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا بغیر تعلق کے نہیں سورہ سمجھ میں آگئی اسناد کس کی طرف ہونا چاہئے تھا ماہوالہو لیکن وہ اس کے بجائے کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف اس فیل یا معنی فیل کا اس غیر ماہوالہو سے بھی کوئی نے کوئی تعلق ہوگا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تعلق ہوگا بغیر تعلق کے نہیں جیسے ہی ابھی مثالیں گزری عیشتین رازیتین رازیہ کا اسناد فائل کے بجائے کس کی طرف کر دیا مفہول کی طرف اور مفہول کے ساتھ بھی فیل کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں مفہول اس پر فیل واقع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق اور علاقہ ہے اسی طرح اگری مثال جدہ جدہو اس کے کوشش کرنے نے کوشش کی تو کوشش کرنا جدہ فیل کے اسناد کر دیا مصدر کی طرف اور فیل کا مصدر کے ساتھ علاقہ اور تعلق ہوتا یا نہیں ہوتا کیونکہ ہر فیل کے مفہوم میں کیا ہوتا ہے مصدر کا مفہوم بھی ہوتا ہے اسی طرح روزہ دار ہونے کی نسبت دین کی طرف کر دی دین کی طرف کر دی اور کرنی کس کی طرف چاہیے تھی روزہ دار شخص کی طرف لیکن کیا کہہ دیا نہار ہو سائن سائن کی نسبت دین کی طرف کر دی گئی اور دین کیا ہے روزہ کے لیے زمانہ ہے تو دیکھو تعلق ہے اس روزے کے ساتھ اس کا اسی طرح نہر جاری نہر کیا ہے جاری ہے بہرہی ہے اب دیکھئے بہنے کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا پانی کی طرف لیکن کس کی طرف کر دیا گیا نہر تو دیکھو اس کا نہر کا اس بہنے اور پانی کے ساتھ تعلق ہے یا تعلق نہیں یہ اس کے لیے جگہ ہے جس میں وہ بہتا ہے بھئی اسی طرح کبھی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے بنال امیر المدینہ تک کس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو معلوم علاقہ ضروری یعنی یوں کہہ لیں اس فیل یا معنی فیل کا تعلق ہوتا ہے کس سے غیر ماہ ہوا لہو سے جس کی طرف اسناد کر دیا گیا اس کا بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے تعلقہ ہوتا ہے سورة سمجھ میں آگئی وَيُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ اور یہ بات معلوم ہوئی معلوم ہو گئی اس سے جو ما قبل میں گزرا کہ اَنَّ الْمَجَازَ اللُغْوِيَّ يَكُونُ فِي اللَّفْز کہ مجازِ لغوی کس میں ہوگا لفظ میں ہوگا لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا وَالْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ يَكُونُ فِي الْإِسْنَادِ اور مجازِ عقلِ کس میں ہوگا اسناد میں ہوگا کہ اسناد غیر ماہو اللہو کی طرف کرے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی حَدَهُ وَالْمَرَا مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ